ہیلو دوستو ٹیکنو انفینیٹی میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سبھی کو کیری مناٹی کا لوگو جو ہے اس کیس جیسا بلکل سیم تو سیم اگزیک لوگو بتاؤں گا کیسے آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف آٹھ منٹ میں اپنے انڈرویڈ سے تو دوستو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کا اند تک دیکھنا پڑے گا اور صرف آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے بہت زیادہ اس کی لیند بھی نہیں جیسی جیسا پہلے ویڈیو کی ہوا کرتی تھی تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو پورا اند تک وائس ہوگا یہاں پہ دوں گا آپ کو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیلز میں بتاؤں گا کیسے آپ لوگ اس لوگو کو بنا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو لوگو ایک تلیقی تک کیری کےچر ٹائپ ہے تو اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جو جہاں پہ سمجھ لیے ایک ہلکا سا پوائنٹ رکھ رہا ہوں وہاں پہ میں کورنرز بنا رہا ہوں تو ویسے ہی ٹیپ کر کے آپ بھی جگہ جگہ پہ جیسے یہاں پہ بنایا ایسی ہی کورنرز بنایئے گا جہاں پہ کرو ہمارا اینڈ ہو رہا ہے کرو ہیئر کا تو ویسے ہی کر کے اب آپ لوگ بنایئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے جو سرکل بنا ہوا دیکھ رہا ہے ٹول سے بن کر آتا ہے اس پہ بس آپ کو ٹیپ کرنا اور وہ ویسے ہی شیپ میں کورنر بن جائے گا وہاں پہ اور یہاں پہ جو میں نے ٹول لیا ہے وہ ہے پین اور اس کے ساتھ جو میں نے برش کو لیا ہے وہ ہے لیسو تو وہ لے لینے کے بعد اور ہیئر کا جو بھی کلر رکھنا وہ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک طریقے سے تھوڑا سا ڈاک گرین ٹائپ کا کلر ہے بلیک سے ملتا جلتا ہے تو وہ یہاں پہ میں نے لے لیا یا آپ کا جو من ہو وہ لے سکتے ہیں اور اس سے ہمارا جو لیسو سے کام بہت زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے اور یا پھر آپ اس میں ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ پہلے تو پین سے پورے ایریے کو آؤٹلائن کر لیں اور آؤٹلائن کر لینے کے بعد وہاں پر فل کر دیں تو اس سے آؤٹلائن جیسے آپ نے بلیک کلر سے آؤٹلائن کر لی اور اس کے اندر آپ پھر ڈاک گرین یا تھوڑا سا ڈاک گرین سے ملتا ہے لائٹ گرین سے تھوڑا ڈاک والا وہ کلر سے آپ فل کر سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا لکھ لگے گا کیری مینارٹی کا جو لوگو ہے اس میں ہے وہی چیز لیکن میں یہاں پر وہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے سب کری لیتے ہیں تو اس میں اتنی بتانے والی بات نہیں ہے اس کے لوگوں میں بال ایک طریقے سے گرین کلر کے ہیں اور اس کے ساتھ بلیک آؤٹلائن ہے تو وہ آپ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی اچھو نہیں ہے تو وہ آپ میں نے بتا دیا کیسے ہونا اب یہاں پر کام ہم لوگوں کو ایک طریقے سے اپنا کم کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو میں نے یوز کیا لائسو کو آپ لوگ یہاں پر اسی کو یوز کر کے بنایئے گا اور یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیئر کا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر بیرڈ میں آ کر کے سب چیز میں نے ابھی تو جو ہیئر بیرڈ کا پارٹ رہے گا اس کو ایکی لیئر میں رکھئے گا اور وہاں پر بھی کارنرز زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کریے گا تو اچھا لگے گا وہ کیری کےچر میں آئے گا لیکن اچھا لگے گا اور دونوں طرف دیکھ لیے گا کہ سیمیٹرک ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کی پک بھی سیمیٹرک ہے تو یہاں پر دیکھ لینے کے بعد ابھی پہلے یہاں پر بنا لیتا ہوں دوستو سپیڈ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کوئی بہت زیادہ سپیڈ نہیں ہے ورنہ باقی ویڈیوز میں کافی زیادہ سپیڈ ہو جاتی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ٹائم بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ایٹھ منٹس آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا بھی لوگوں کو بنانانا ہے تو یہاں پر اب باقی کا حصے بھی بناتا ہوں یہاں پر موسٹیچ یہاں پر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے بنا رہا ہوں تو دونوں طرف اس میں بھی سیمیٹریک ہی رہنا چاہیے آپ چاہیں تو اگر آپ کی پک ایک دم سیمیٹریک ہے تو آپ لوگ جو ٹول ہوتا ہے سیمیٹریک والا ہوریزنٹل شاید اس میں یوز ہوگا اس کو یوز کر کے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہوریزنٹل میں شاید ہوریزنٹل وائٹیکل مجھے معلوم نہیں ہے بھی ہوریزنٹل ہی والا شاید ہے جو سب ہی ہے وہ آپ لوگ یوز کر کے کام آپ کا آسان ہو جائے گا آپ لوگ اس کو بنا لیں گے اگر آپ کی ہنڈڈ پر سیمیٹریک پک ہے اس کو ایک دم بیچ میں رکھئے گا اور بنا لیے گا اب دیکھیں یہاں پہ آتی آئی براوس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں کورنرز کو بنا رہا ہوں کورنرز بنایے گا دیکھیں میں نے اوپر کرو رکھا ہوا ہے اور نیچے کورنرز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو جیسا منو ویسے بنا سکتے ہیں جیسے تھوڑا سمیں جو ہم لوگ بچوانے میں ڈرائنگ کر کے کلاوڈز بناتے ہیں تو اس حساب سے بنا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی ویسے ہی بنا سکتے ہیں ورنہ آپ کو اگر ایک دم جیومیٹریک ڈیزائن بنانا ہے تو ویسا بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی اس میں باؤنڈیشنز نہیں ہیں اس کے بعد آپ لوگ یہ بات کدھیان رکھئے گا کہ جتنی بھی بال سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری ایک ہی لیئر میں رکھئے گا تو زیادہ صحیح رہے گا اس کے نیچے فرنے لوگ نائنے لیئرز ایڈ کر کے اس کے نیچے اپنا سارا کام کر سکتے ہیں ورنہ ساری چیزیں اگر آپ الگ الگ لیئر میں کریں گے تو آپ کے لیے بھی کام بڑھ جائے گا یہ پکی بات ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں جتنا بھی آوٹلائن والا پارٹ ہے وہ میں اسی لیئر میں کروں گا اب یہاں پر میں آئی کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بنا رہا ہوں یہاں پر اور یہاں پر جو آئی لینڈز ہے اس کو بھی میں یہی پر بنا دوں گا بلیک کلر سے براؤن آپ کا جو بھی من ہو ویسے بنا سکتے ہیں اب جیسے کی پک میں تھوڑا سا وہ ترچھا ہے لوگوں کے اندر تو آپ جہاں ہے تو اس کو ایک تھوڑا سا ترچھا بھی بنا سکتے ہوں گسے ٹائپ میں بھی جیسا بھی آپ اس میں ایموشن ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ لوگوں کو پتہ یہ کیسے بنانا ہے تو وہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اور ساتھی یہاں پر ہم لوگ جو ایئرز ہیں اس کی بھی ہم لوگ آؤٹلائن کر دیں گے ایئرز اور نوز کی بھی رفلی ایک دم آؤٹلائن کریے گا اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے ایک دم رفلی آؤٹلائن کریے گا ٹو ڈی آئے اس سے بھی کوئی دکت نہیں بعد میں ہم لوگ تھوڑا سا اس میں شیڈوز کا ایفیکٹ ڈال کے اس کو 3D کر دیں گے اور دوستو اس لوگوں میں جو مین چیز ہے وہ ہوتا ہے ساری لوگوں میں مین چیز ہوتی ہے فیس تو اس میں بھی میں آپ سب کو صرف فیس ہی بتانا بتا رہا ہوں باقی جو نیچے کا پارٹ ہے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں سی آؤٹلائن کر کے فل ہی کرنا ہے اور وہ میں نے اپنی کتنی ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو وہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے وہ تو آپ لوگ خود ہی کر لیں گے تو یہاں پر مین چیز تا فیس کو کم سے کم ٹائم میں بنانا سکھانا تو وہی میں آج آپ سبی کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایک ہی لیئر میں ابھی تک میں سارا کام کر رہا ہوں آپ لوگ بھی چاہیں تو اسی میں کہہ دیئے ورنہ نئی لیئر لے لیئے کوئی اس میں پرابلم نہیں بس یہ ہے کہ آگے بہت زیادہ لیئر سو جاتی تو سمجھ نہیں آتا کون سی والی لیئر کون سی ہے تو وہ ساری دکت ہوتی اب یہ سب کر لینے کے بعد دیکھئے ایک ہی لیئر میں اگر ہم لوگ نے سارا کام کر رہا تو بس ایک نئی لیئر لے اس کے نیچے ہم لوگ لائے اور جو کلر سے سکن کلر جس سے ہم لوگوں کو پورے فیس کو کلر کرنا ہے بس اس کے نیچے ہم لوگوں نے باؤنڈریز پر سمجھ کر کر اس کو کر دیں گا تو وہ فل ہو جائے گا پورا ایسے اب یہاں پر کلر اگر آپ لوگوں کو نئی صحیح لگے تو فل میں جا کر آپ یہاں پر فل بھی کر سکتے اس میں کوئی اب دیکھیں نئی لیئر لے کر اس کے اوپر جو اندر آئیس باقی کا پارٹ سارا بنا دیا یہاں اب یہ ساری چیزے کر دینے کے بعد یہ دیکھئے جو میں نے کلر تھا وہ تھوڑا سا چینج کر مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا تو اگر اس میں آپ کو دوبارہ آؤٹلائن کرنے کی ضرورت نہیں اگر اپنے لیئر سو سے کیا تو بس آپ فیل میں جائیے جو ایسا کلر آپ کو لیئر اس کو سیلیکٹ کری اور اپنی لیئر میں جا کر اس پر ٹیپ کر دی وہ پوری لیئر کا کلر چینج ہو جائے گا یا پورے پارٹ جہاں پر آپ کلر کیا ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ طریقے سے یہاں پر دے دینے کے بعد اب تھوڑا سا ایئر میں بھی دونوں سائٹ پر بنا دوں گا اور ویڈیو کی سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک کئی بار آپ کے سامنے یہ لائک کا آیا ہوگا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دی اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کی ہو تو سبسکرائب اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر ٹیپ کرنا ضرور ہے کتی ساری ویڈیو میں دیکھتے آپ لوگ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لئے تو وہی میں بنائی آپ لوگ وہی بنا دی گا جو اب میں لیپ کے بیچ میں بنائے جا رہا 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 لائن بلیک کلر سے بنا دی گا اور کچھ کر نہیں ہے تو وہ کر دی گا آپ لوگ ویڈیو بنا دی بات میں دیکھ بس سیم تو سیم لائن بلیک کلر سے بنا دی گا باقی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھ ہمارا فیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک جو سکن کلر ہم لوگ نے فیس میں لیا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا لائٹ کلر لے کر کے ہم لوگ فیس کے جو سمجھ لیے ایئر کے سائیڈ والا ایئر ہے ہلکا پتلی سی لائن ٹائپ کا نکال لیں گے اور اس کو وہ پر جا کر دیں گے لیس سے تو اس سے بھی شیڈوز کا ایفیکٹ آتا ہے لگتا لائٹ پر دی سائیڈ سے اس لیے مہا پر سکن برائٹ ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ سب کر دی گا ساتھی ایئر میں بھی دونوں طرف کر دی گا تو اچھا لگے گا آپ کافی اچھا ہے گا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آجو ہی لائک کرنا مد بھولی گا تھانکس فور واشنگ